28 اکتوبر 2013 اس سال کے شروع میں عمر یہاں ٹورانٹو میں ایک فرمیسی میں کام کرتا تھا کل میرے والد اس فرمیسی کچھ خریدنے کے لئے گئے تو ایک سومالی عورت جو عمر کے ساتھ پہلے کام کرتی تھی وہ میرے والد کے پاس آئی وہ تازیت کرنا چاہتی تھی وہ عورت میرے والد کے سامنے کھڑی ہو کر بہت دیر روتی رہی اپنے ایک مہربان کوورکر کو کھو دینے کے غم میں جسے وہ کو بھی جانتی تھی عمر کو ہم سے بچھڑے دھائی مہینے ہو چکے ہیں اور آج بھی اس کا کردار مجھے حیران کر دیتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں رہا ہوگا جس سے وہ ملا اور اس کے دل کو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے چھوا نہیں میں نہیں جانتی تھی کہ عمر صرف میرا ہسپر نہیں بلکہ میرا ٹیچر بھی ہے ہر وہ انسان جس سے ہم ملتے ہیں اس پر کوئی نہ کوئی مصبت یا منفی اثر چھوڑ کر جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض وقت ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا بعض وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ اسلام کا حسن کا ایک حصہ کردار کی خوبصورتی میں رکھا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے مثال کردار کے مالک تھے انہوں نے رحم امن اور حق پھیلایا جہاں بھی ہو گئے اور جو بھی انہیں جانتا تھا اچھا کردار ان لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد ہیں آپ سے محبت کرنے پر مجبور کرے گا وہ چاہیں گے کہ آپ کے پاس ہمیشہ رہیں وہ چاہیں گے کہ بہتر انسان بن سکیں اور وہ آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ معاف کر دیجئے عمر کو اس سے محبت کیجئے اور اسے جنت کے بلند ترین درجات میں جگہ دیجئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں بھی توفیق دیجئے ہمیں عطا کیجئے ایک خوبصورت براست جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں اور ہماری دنیا کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے